سو ہیلو دوستوں حال ہی میں انڈیا نے لگتار اپنے دو روکٹس میشن کو لانچ کیا ہے جو کہ یہ ہیں چندریان 3 اور عدیتیا 11 پر کہیں انڈیا روکٹس کو سپیس میں بیجنا فائد مند ہے کیا پھر سب کچھ پیسے اور دلتی کی بربادی کے لیے ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوال کبھی نہ کبھی تو آیا ہی ہوگا پر کیا آپ نے کبھی اسے جاننے کی کوشش کی ہے دیکھیں اگر ہمارے من میں کوئی سوال آئے تو ہمیں اس کے بارے میں ترنت جاننے کی کوشش جرور کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر کبھی اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے یا نہ ملے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے من میں کسی بھی چیز کو جاننے کی اُسکتہ بڑھ جائے گی اور آپ چیزوں کو جلدی سمجھ پائیں گے دیکھیں میں آپ کو اس ویڈیو کے لیے کوئی پیسہ یا کوئی فیس کچھ نہیں لے رہا تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ کسی کے ساتھ شیئر جرور کریے گا تاکہ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکے اور اس سے وہ یہ نولیج لے سکے دیکھیں جب بھی کوئی روکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے درتی پر کافی نقصان ہو جاتا ہے اس سے ہماری درتی کی اوزون لیر خطرے میں آ جاتی ہے اور اس میں چھید ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روکٹ لانچ کرنا بس ایک پیسے کی بربادی ہے تو کیا وہ صحیح ہیں دیکھیں اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے انڈ تک ضرور مل جائے گا بس آپ ویڈیو کے انڈ تک ضرور بنے رہیں دیکھیں اگر آپ ایز ایکنٹری دیکھتے ہو تو روکٹ لانچ کرنے سے ایکنومی کو بہت فائدہ ملتا ہے اس سے ہمارے دیش کی انفرسکسٹر میں صدار دیکھنے کو ملتا ہے ان سپیس پروگرامز کی وجہ سے دیش میں لوگوں کو کافی ماترہ میں امپلوئیمٹ ملتی ہے جیسے کی آپ امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں ناسا نے 3,49,600 سے بھی زیادہ جوبز کریٹ کی ہیں جو کی آپ ناسا کی دو جاربائی کی ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس سے کسی بھی دیش کی انفرسکسٹر میں صدار کیا جا سکتا ہے پر کیا بس اتنا ہی کسی بھی دیش کے لیے کافی ہے بس ایک انفرسکسٹر کو صدارنے کے لیے اتنا روکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں جو کی دردتی کو لگتار نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے روکٹ لانچ کرنے سے ہمیں دوسرے گرہوں کے بارے میں جانکاری مل پاتی ہے کہ کس گرہ پر جیون ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور کس گرہ پر جیون ہونے کے لیے کس چیز کی کمی ہے جیسے کی ماس پلانٹ پر پانی جو ہے وہ آئس کی فارم میں جمع ہوا ہے جیسے کی آج کی ٹیکنولوجیز کے چلتے اسے پنگلیا جا سکتا ہے پر اس کا فائدہ ہماری کنٹری کو کیول لانگ ٹائم میں ہی ہو پاتا ہے شاید تب جب ہمیں اس دنیا میں ہی نہ رہی ہیں تو اب آپ کو گئے اس سے تو دیش گریب ہوتا چلا جائے گا اس کا فائدہ تو ہمیں صرف اور صرف فیوچر میں ہی دیکھنے کو ملے گا دیکھیں ایسا نہیں ہے جیسے جیسے ہمارا بارے دیش ایک سیکس پیس میشن لانچ کر رہا ہے ویسے ویسے ہمارے دیش اتنا ہی ٹیکنولوجیکل ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے تو اسی کارن دوسرے دیشوں کا ہمارے دیش پر ٹرسٹ ہوئی بڑھتا جا رہا ہے جیسے کی وہ بھی اپنے سپیس میشن میں ہماری مدد لے رہے ہیں جیسے کی میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی انڈیا ایک ہی بار میں ایک سو چار سیٹلائٹس لانچ کرنے والا پہلا دیش بن چکا ہے جسے کی ہمارے دیش نے دوسرے دیشوں کے ٹرسٹ کو بڑھایا ہے اسی کارن دوسرے دیش بھی اپنی سیٹلائٹس کو بارس سے لانچ کروا رہے ہیں ابھی تک انڈیا 431 سیٹلائٹس دوسرے دیشوں کی لانچ کر چکا ہے جس سے انڈیا کی گروت میں بہت فائدہ ہوا ہے اور آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے دیش اپنے سپیس میشن کو بھی بارس سے ہی لانچ کروانے لگیں لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے لیکن یہ نقصان ہمیں نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کو ضرور ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں اور وہ بہلے ایک اندبانہ نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکے آپ کو ایسی انولوجی فل ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائے